اسلام علیکم دوستو کیا حل چلو میدہ سب خیرے سے ہوں گے گاڑی ہے ویڈز دوہزار ستارہ موڈل تو اس کے انجن میں یہ سارے کوڈ آ رہے ہیں تو یہ کوڈ ہے ای جی آر کے اگزاس گیس ری سرکولیشن اس کا یونٹ چوک ہو چکا ہے اس کا یونٹ بند ہو چکا ہے یہ لگا ہوا ہے ای جی آر آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ٹیپٹ کے نیچے ٹیپٹ کور کے نیچے لگاتا ہے ای جی آر تو کوڈ اگر سارے دیکھنے ہیں تو ویڈیو کو سٹاپ کر کے کوڈ دیکھ لے دیکھ لو ویسے میں ایک فوٹو ڈال دوں گا اس کی سکرین کے اوپر ہی تو یہ کوڈ آ رہے ہیں اس کے اور ای بی ایس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے ای بی ایس بھی چیک کرتے ہیں ای بی ایس ہے فرانٹ رائٹ یہ والا ویل یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی تھی تو اس لیے میں تھوڑی اس کی سپیڈ تیز کر دیا تو باکی ای جی آر کھول کے چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے ای جی آر کی اگر وائل ٹوٹی ہوتی تو اس کا کوڈ آنا تھا کہ سرکٹ کا ای جی آر آپ کو لوگوں کو پتا ہے کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں ای جی آر کا مطلب ہوتا ہے اگزاسٹ گیس ری سرکولیشن ای جی آر اگزاسٹ گیس ری سرکولیشن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی کچھا دھواں مار رہی ہے گاڑی پیٹرول صحی طرح سے برن نہیں کر رہی تو اکسیجن سینسر کمانڈ دیتا ہے کمپیوٹر کو کہ گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ صحی طرح سے برن ہو کے نہیں باہر آ رہا ہے کچھا پیٹرول آ رہا ہے تو ای جی آر وال کھول دیتا ہے تو ایک پائپ سلنسر میں لگا ہوتا ہے ای جی آر کا دوسرا پائپ لگا ہوتا ہے انگلٹ میں ٹھیک ہے تو وہ سلنسر میں سے اٹھا کے گیسز کو دوبارہ انگلٹ میں پھینکتا ہے تو وہ واپس انجن میں چلی جاتی ہیں یعنی کہ ری سرکل یعنی کہ دوبارہ چکر لگا کہتی ہیں آسان لفظوں میں سمجھائیں تو یہ بات ہے ایکزاسٹ گیس ایکزاسٹ گیس مطلب جو گیسز نکل رہی ہیں ری سرکولیشن ان کو دوبارہ چکر لگانا ای جی آر اس کا یہ فل فارم ہے تو باقی اس ای جی آر کے وجہ سے ایکسیجن سینسر کا بھی کوڈ آتا ہے ایکسیجن سینسر آپ کو بتائے گا کہ گاڑی ریچ چل رہی ہے ریچ کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی میں پٹرول زیادہ چل رہا ہے ہوا کام آ رہی ہے تو باقی اب ایکسیجن سینسر بھی کھولا ہے اس کا کیڑلک کنورٹر بھی ہم نے دیکھا ہے کیڑلک کنورٹر صاف ہے بالکل یہ جالی ہوتی ہے اس میں یہ آسان طریقہ کیڑلک کنورٹر چیک کرنے کا اس میں جالی ہوتی ہے اگر اس میں جالی ہے وہ پھٹی بھی نہیں ہے جالی یا خراب نہیں ہے ٹوٹی بھی نہیں ہے تو سمجھیں آپ کا کیڑلک کنورٹر ٹھیک ہے تو ایجی ایر کھولنے کے لیے پہلے اس کا ٹیپٹ کور کھولنا پڑتا ہے پھر اس کے انجیکٹر نکالنے پڑتے ہیں پھر اس کا انگلٹ کھولنا پڑتا ہے اس کے پیچھے ایجی ایر لگا ہوتا ہے ایجی ایر کی پوری ساکٹ ہوتی ہے سراخ ہوتے ہیں اس میں جو تینوں سلنڈر میں یہ تین سلنڈر ویڈز ہے تو تین سلنڈر میں یہ چار ہوں تو چار سلنڈر میں وہ ساری سپریگ کرے گا مطلب چاروں سلنڈر کے جو سراخ ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے تو تب ہی وہ جو اگزار سے گیس نکال کے آگے سپلائی کر سکے گا باقی یہ مینگنٹک فیلڈ پہ کام کرتا ہے ایجی ایر آپ نے دیکھا ہے میں نے کھولا ہے اس میں صرف ایک سپرنگ ہوتا ہے بس باقی یہ باہر نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں انگلٹ کے کابرے بارہ کے بولٹ ہوتے ہیں ایک نٹ ہوتا ہے دو نٹ ہوتے ہیں دو بولٹ ہوتے ہیں یہ انگلٹ ہم نے باہر نکال لیا ہے تو اب یہ باہر نکلا ہے تو اس کو بھی ہم پیٹرول سے اچھے طریقے سے واش کریں گے یہ پیچھے اس کی وینچلی لگی ہوئی ہے تو اب ایجی ایر کے بھی تین بولٹ ہوتے ہیں ایک نٹ ہوتا ہے اور دو بولٹ ہوتے ہیں یہ بھی کھولتے ہیں باہر نکالتے ہیں اس کو باہر نکال کے ایجی ایر میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی ہم آپ کے سامنے اس میں کاربوریٹر سپریے سے اس کو واش بھی کریں گے اس سے ایک تو آپ کی گاڑی کی ایوریج بہت زبردست ہو جائے گی ایجی ایر صاف ہونے سے اور گاڑی کی پک اچھی ہو جائے گی گاڑی تھر تھرہ ہٹ نہیں ایوریڈز میں اکثر مسئلہ ہے گاڑییں بہت زیادہ تھر تھرہ ہتی ہیں تو گاڑی میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ ایجی ایر ہے اب اس کو صاف کرتے ہوں دکھاتا ہوں میں آپ کو اس میں ایک چھوٹا سراخ ہوتا ہے سائیڈ پہ ایجی ایر میں اس کے اندر وال جو ہے اس کو دبا کے اپنے سپریے مارنے تب پاس ہوگی سپریے ورنہ وہ اوپر ہی پھڑتی رہ گی اور اسی طرح ایک آگے سراخ ہوتا ہے بڑے والا اور ایک پیچھے سراخ ہوتا ہے اس کا ایک ان کا ایک آوٹ کا یعنی کہ ایک جو ہے وہ انگلٹ والی سائیڈ پہ ہوگا ایک جو ہے وہ ایک جو ہے reliable والی سائیڈ پہ ہوگا ایک جو ہے those way یہ طرح ہےются تو یہ دو اس میں بڑے ہول ہیں اور باقی چھوٹی پین ہول ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کتنا کچھرا نکل رہا ہے یہ ہیں جو got everyday اس تینوں سلنڈر میں مکس ہو کے جاتی ہے باقی جو اگزاسٹ والا پائپ ہے وہ پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سلنسر سے آتا ہے وہ اگر پائپ خراب ہوگا وہ پھٹا ہوا ہوگا تب بھی آپ کی گاڑی ای جی آر کا کوڑ دے گی تو اس پہ بھی آپ نے نظر مار لینی ہے ساتھی باقی یہ ای جی آر تو بالکل صاف ہو چکا ہے اور میں آپ کو ای بی ایس کا بھی دکھاتا ہوں اس کا وال کا دبائیں گے تو یہ سپری پاس ہوگی ورنہ سپری نہیں پاس ہوگی یہ ادھر سے ہی واپس آجے گی آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ہاتھ سے وال کو دوباروں میں ایک انگلی سے اور ایک ہاتھ سے اس کو سپری کو پریس کر رہا ہوں تب جا کے یہ پاس ہو رہی ہے سپری ادھر ویس یہ یہ ہی سے واپس باہر نکل آتی ہے تو یہ سائی کر کے بھی آگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ نے اس کو چین کرنا ہے اور اگر سرکٹ کا کوڑ آ رہا تو اس میں ہوتی ہیں آٹھ وائرز تو ان میں سے کوئی قدی ٹوٹی ہوگی وائر تو باقی ساری وائر جو ہیں ان میں سے ایک بارہ وولٹ آتی ہے ایک گراؤنڈ ہے باقی ساری کمپیوٹر پر جاتی ہیں تو یہ اس کا اگزاسٹ والا یہ پائپ جا رہا ہے چھوٹا یہ سیدھا سلانسر میں جاتا ہے تو یہ یہاں پہ آگے اوپن ہوتا ہے یہ بھی آپ نے اس میں بھی سپری مار نہیں ہے اس میں میں نے سپری مار دیا ویڈیو نہیں بنائی تھی باقی یہ فرنٹ رائٹ ویل کا کوڑ آ رہا ہے ای بی ایس کا تو یہ اس کی وائر جو ہے باڈی کے ساتھ لگتی رہی ہے یہ وائر خراب ہو چکی ہے اس کو کاٹ کے ہم رپیئر کریں گے دو وائر ڈالیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کوڑ غائب ہوتا ہے کہ نہیں تو اگر کوڑ غائب ہو جائے باقی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بغیر ویل کو میں یہ سینسر چیک کر سکتے ہیں ریڈنگ نارمل کیسے ہوتی ہے ابھی یہ رپیئر تو ہم نے کر دیا باقی میں آپ کو ڈیٹر سٹیم میں دکھاتا ہوں اس کی کہ کیسے چیک کرنا ہے کہ میرا سینسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے موکے پہ چیک ہو جائے گا وائرنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے سینسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے سال سے پہلے آپ نے سکینر لگانا ہے سکینر لگا کے آپ نے سولہ پین ڈی ایل سی پر سلیکٹ کرنا ہے ویڈز پہ چودہ موڈل پہ اور ویڈاؤٹ پر سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے سیدھا ای بی ایس میں جانا ہے ای بی ایس میں جا کے اپنے ڈیٹر سٹیم کھول کے جو فرنٹ رائٹ والے ہیں نا وہ سارے اپشن سلیکٹ کر لینا ہے کیونکہ ہمارا فرنٹ رائٹ میں مسئلہ آ رہا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایرر آ رہا ہے فرنٹ رائٹ سپیڈ اوپن ایرر تو اس کا مطلب یہ سینسر جو ہے نا یہ ہمارے ٹھیک نہیں ہے ورنہ اوپر بھی نارمل لکھا ہوتا نیچے بھی نارمل لکھا ہوتا تو اب اس کو کلیر کر رہے ہیں لیکن یہ ہو نہیں رہا اور انجن میں بھی اس کا سیم یہی کوڈ انجن میں بھی آئے گا کہ آپ کا ای بی ایس کام نہیں کر رہا یہ انجن کے کوڈ کلیر کریں گے جو پرانے تھے پہلے والے وہ سارے تو کلیر ہو گئے ہیں الحمدللہ لیکن یہ ایک جو ہے نا یہ کہہ رہا کہ آپ کا بریک ایسیو کام نہیں کر رہا بریک ایسیو مال فنکشن اس کے وجہ سے چیک لائٹ بھی نہیں جا رہی ہے دو تین بار کوڈ کلیر کیا نہیں جا رہی ہے دو یہ ہم نے سینسر لگایا ھائرنگ کاٹ کے سائیڈ پر رکھا ہے اور اب ہم کلیر کر دیکھتے ہیں کہ سینسر کی وائرنگ کے اندر فارڈ تھا یا یہ کلیر ہو گیا انجن بھی کلیر ہو گیا اور اس کا ای بی ایس بھی ٹیک کرتے ہیں وہ کلیر ہو گیا کنی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نزیم کلیر ہو گیا انجن بھی کلیر ہو گیا وہ اس کی سینسر کی وائرنگ میں ہی پرابلم تھی باقی میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ نارمل لکھا آجے گا فرانٹ رائٹ والے سارے آپشن سیلیکٹ کر لینا ہے ایف آر میں مطلب ہوتا ہے فرانٹ رائٹ آپ کے جس ویل کا مسئلہ ہے آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرانٹ رائٹ سپیڈ اوپن نارمل فرانٹ رائٹ سپیڈ سینسر وولٹیج اوپن نارمل ٹھیک ہے یہ جب نارمل نارمل لکھا گیا تو سمجھیں آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گیا باقی میں سٹارٹ کر کے اندر میٹر سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لحمدلیلہ گاڑی میں کوئی کوڑ نہیں ہے ساری لائٹیں شائٹیں کلیر ہو گیا ختم ہو گیا باقی